جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا ایک روز خالی ہاتھ جب مزدور گھر گیا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یومیں مزدور منایا گیا تمام سرکاری اور نجیداروں کے مالکان سیٹھوں افسران صاحبان اور بابوں نے حکومت کی دیوی چھٹی کو خوب انجوائے کیا ملک بھر میں سوالے سے کئی سیمینارز بھی منقض ہوئے جہاں مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی گئی مگر مزدور آج بھی مزدوری کرتا ہوا نظر آیا پاکستان کی سٹوبلیٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کی ایکانومی تباہ ہو گیا ہے اور آج پتا چلا کہ چین نے بھی کہا کیا فائدہ سی پیک کا کیا فائدہ ہمارے انویسمنٹس کیا کیا فائدہ ہمارے خواب کا اگر سٹوبلیٹی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا میسیجنگ پلیٹ فارم ڈسکورٹ کے ذریعے یہ آن لائن جو کانورسیشن ہے وہ لیک ہوئی ہے اور اس میں اس قسم کی کچھ گفتگو سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کی جانب سے جو ہنرہ بانی کھر ہیں وہ یہ موقع فیش کر رہی ہیں کہ جی اب ہمارا ملک جو ہے وہ چین اور امریکہ کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ برقدار نہیں رکھ سکتا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغرب کو خوش کرنے سے گریز کرنا چاہئے ہیلالی صاحب یہ کیا معاملہ ہے اتنی حساس معلومات لیک کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا لیک کیسی ہوئی ہے مگر میں بہت خوش ہوں لیک ہوئی ہے اس لیے کہ اب ہم پبلک بات کر سکتے ہیں دیکھیں انڈسٹینڈ سب سے بڑا دوست ہمارا چین سب سے بڑا دشمن امریکہ کا چین سب سے بڑا دوست نان میٹو میلٹری سٹریٹیجک ایلائی امریکہ کا انڈسٹان ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈسٹان امریکہ نے ہمارے سے پیسے کے لیاز سے خود کہتے ہیں بروس رائیڈل کہتا ہے کہ ہم رشوت دیتے ہیں ان کو ان لوگوں کو خریدنے کے لیے امیجن بروس رائیڈل رائیڈ ہینڈ مین سپیشل اسسٹنٹو پریزننٹس کہتا ہے ہم پیسے دیتے ہیں ان کو برائیب کرنے کے لیے دیکھیں میں فارن سروس میں گزارا ہوں وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا سٹریٹیجک انٹریس ملٹری انٹریس ایکنومک انٹریس پولیٹیکل انٹریس ڈبلومیٹک انٹریس امریکہ کے ساتھ نہیں ہے اور آج تک ہمارے نوک خاص عوضے پہ بیٹھے ہوئے مانی نہیں سکتے اس کا باطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی طلاق ہو رہی ہے کہ آپ ان کو مار مار گالیاں والیاں دے کے نکلیں نو پارٹ ایس فرینڈز پٹ ٹونٹ فرگیٹ کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے with all these contradictions پیسٹھ میں دیکھا اکتھر میں ہم دیکھا تو خدا کے لیے یہ بڑی اچھی باتیں شروع ہی ہیں بڑا اچھا ڈسکشن ہوا ہے اور we should continue with this اوری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان واقعی ایسے دورائی پر کھڑا ہے کہ اس سے امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا دیکھیں پاکستان کے ہے رالی صاحب ظاہر باتیں فور نافس میں رہی ہیں اور بہت بہتر جانتے ہیں پاکستان نے جب نائنٹین فیفٹی ون میں لیاقت علی خان کے دورے کے بعد امریکہ کو اپنا دوست بنایا تھا امریکہ کو اپنا دوست بنایا تھا تو اس دوستی کے وقت بھی صورتحار یہ ہو گی تھی کہ پاکستان جو تھا امریکن کیمپ میں چلا گیا تھا اور سیٹو اور سینٹو کا معاہدہ پاکستان نے کر لیا تھا اب اس سے لے کے آج تک جو ہلاری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ سکسی فائیو میں ہم سیٹو اور سینٹو کے اندر تھے ہماری جب جنگ چلو ہوئی تو امریکہ نے ہم پر اسلح کی پابندی لگا دی کہ ہم آپ کو اسلح نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ تو انڈیا کے خلاف نہیں رشنہ کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو کہا گیا سیونٹی ون کے پیپرز اب سامنے آگئے ہیں کہ کس طرح امریکہ جو تھا وہ چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر برانے کے لیے چائنہ کارڈ استعمال کرنے کے لیے خاموش رہا اور اس نے بنگلہ دیش ترائیو بننے دیا اور مکمل طور پر انڈیا کو کچھ نہیں کہا اس معاملے کے اندر اس کے بعد بھی پہلے دفعہ جب ہم لڑے اس کے لیے زیادہ لکھ کے زمانے میں اس وقت بھی امریکہ جیسے ہی آخری سپائی روس کا نکلا ہے امریکہ نے ہمارے اپر پابندیاں لگا دی اور پریسر امنمنٹ اور فران فران امریکہ ہمارا نہ کبھی دوست تھا نہ ہے لیکن چین کے ساتھ ہمارا ہماری دوستی راری صاحب بھی جاتے رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس میں ہم بھی جاتے رہے ہیں چائنیز وفد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ جیسے واقعی بھائی پیش آتا ہے کوئیڈ کے جو ایک بنی چینہ کا اس میں امریکہ ہے بھارت ہے جپان ہے اور اس طرح پر ہم ہیں تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں امریکہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں وہ کروکر نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم جو ہیں کہ ہم اب لڑائی لڑیں گے واقع سے اس طرف ہم کنٹیننٹ چینہ میں ہیں اور پاکستان ہمارا الائی نہیں ہے لیکن افغانستان کو کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم استعمال کریں ہینہ ربانی کھر کی جو لیک ہے اگر واقعی ورشنگٹن پوسٹ نے جو جاری کیا جو واقعی صحیح ہے اگر نہیں بھی صحیح تو پاکستان کا موقف یہی ہونا چاہیے چینہ کے ساتھ پاکستان کو چین کی دوستی راس آ سکتی ہے پاکستان اور چین کی فرنچ چین ہمارے معاملات میں بداقلت نہیں کرتا چین کبھی یہ نہیں کرتا یہ گورمنٹ بناو اور وہ نہ گراؤ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں ان کے پاس جاتے ہیں کوئی ایڈ لینے کے لیے وہ اٹھائیس انتیس پیجز کا ایک لے رہتے ہیں ہیومن رائیٹ کا یہ وائلیچن ہو رہی ہے فرانے کی یہ وائلیچن ہو جی لی ہے اب کبھی کسی راستے سے ہمارے پر عملہ ور ہوتے ہیں کبھی یونیٹ نیشنھ کے لیے ہوتے ہیں کبھی یونیٹ نیشن کے یونیٹ نیشن کے ہومن رائیٹ سائل اس سے حملہ ور ہوتے ہیں کبھی ہمارے ٹرانس جنر والے معاملے میں حملہ ور ہوتے ہیں یعنی ایسے ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ ہمیں چار پیسے نہیں دیرہ بلکہ ہمارے لیے ایک غلامی کا توقظ رہید رہا ہے جبکہ چائنہ کا ایسا کسی کیلن کسٹر نہیں سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہم پاکستان کو دیسٹراب دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس طرح پر اپنا پنجیہ گار سکیں وہ پاکستان کی دیسٹیبلیٹی چاہتے ہیں ان کے پیپرز کے پیپرز لکھے ہوئے ہیں جبکہ چائنا پاکستان کی سٹیبلیٹی چاہتا ہے